اپنے دل سے پوچھو اس ذکر کی کیفی ہے جس کو مل جائے یعنی نورِ نبوت کے فیضان مل جائیں اندر کی آنکھ کھل جائے اور وہ آنکھ بند کرے جلوائے رسول سامنے آ جائے تو پھر بتاؤ دل کو اتمینان حاصل ہوا یا نہیں اللہ بذکر اللہ تتمین القدور تو اس لیے جنابِ رومی فرماتے ہیں کہ اس دل کو پا کرنے کا ایک طریقہ ہے دل کو پا کرنا طریقہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلَّ شَيْسَقَالَتُن وَسَقَالَتُ الْقَلْوِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر چیز کو پا کرنے کے لیے اللہ نے اسباب مایہ فرمائے ہیں مگر جب دل پلیت ہو جائے اور اس کو پا کرنا ہو تو پھر اللہ کا ذکر لازمی ہے اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر لا یزال اللہ لسانوں کا رتبہ من ذکر اللہ کہ چلتے ہو تو ذکرِ الٰہی بیٹھے ہو تو ذکرِ الٰہی جب تک نیند نہیں آتی ذکر کرو اور مشہولِ کار بھی ہوتے ہوئے ذکر جاری رکھو ذکر جاری رکھو جیسے کہ مشہور مقولہ ہے کسی صاحبِ دل کا مقولہ ہے کہ دست بکار دل بیار جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھکار وال اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے چار پنج یہ دل والے تو باقی ہاتھکار وال دلی یار اگرال میں ایک جتنی بہت سنو چھوٹا تھا میں راول بینی محفل میں تصوف کی بنیاد پر باتیں کر رہا تھا کوئی تقریباً سوڑ ڈیڑھ سو بینے خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو میں انہیں درس دے رہا تھا تو ایک تقریباً کوئی پچاس ساٹھ سال کی ایک بزرگ خاتون وہ بیٹھی ٹوپی یا سویٹر اس کو بڑھنے میں مصروف تھی تو جب دیکھا وہ کنالے بیٹھی ہوئی تو میں نے انہیں دیکھا میں نے پوچھ ہی لیا کہہ رہے بین یہ کیا کہتے ہیں آپ یہ کوئی موقع ہے تو اس نے بلا سوچے مجھے کہہ دیا کل تو نے کہا تھا نا کہ اتھکار والدلیار 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 اللہ اکبر میں تو چک ہو گیا لیکن اگر یہ کیفیت سب کی ہو جائے کہ دلیار کی طرف ہی رہے اور وہی تو دل ہے جس میں دل کا مالک آئے وہ بھی کوئی مکان ہوتا ہے جس میں اندر رہنے والا کوئی نہ ہو اور یہ بھی دل ہے جناب باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ سے عرض کرنے لگے اللہ رب العالمین تو نے فرمایا ہے کہ دل میری جلوہ گاہ ہے اور ہم پردادار لوگ چوروں کو غیروں کو آشناوں کو گھر میں نہیں آنے دیتے اور تو نے اپنے دشمن کو اتنی چھوٹی دے دی اور اپنے تیرے جلوہ گاہ کے اندر با گس گیا تو نے اس کی حفاظت کیوں نے کی اللہ جل شانہ نے آتف غیبی کے ذریعہ آواز دی باعزید بستامی سنو واقعی یہ میری جلووں کی جگہ ہے مگر میں نے اس ات جس کو دیا جس کے پہلے میں رکھا انہی کو دیا ہے اس لیے کہ میں مالک بن کے نہ جاؤں میں مہمان بن کے جاؤں مالک بن کے جانا اور ہوتا ہے مہمان بن کے جانا اور ہوتا ہے آپ جب گھر جائیں گے تو ناکنگ بھی نہیں کریں گے چابی پاس ہوگی اور ہو سکتا ہے گھر والے پوچھے ہی نا حضر صاحب چودری صاحب مولی صاحب صوفی صاحب پی صاحب مالک ہیں گھر کے اندر آکے بیٹھ گئے وہ باعر سے کوئی آیا بچے پوچھا کسی نے کسی نے نہیں پوچھا لیکن جب مہمان جائے گا کسی گھر میں کوئی تو سارے بیدار ہوتے ہیں آنکھیں راہ پہ بچھی ہوتی ہیں دروازے کھلے ہوتے ہیں خوشبو میکتی ہیں پھول برستے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں بچھاتا ہوں کہ مہمان بن کے ہوں مالک بن کے نہ آؤں تاکہ پتہ چلے کہ میرا طالب کون ہے میری طلب میں کون رو رہا ہے کون مجھے بلارا ہے کون ہے جو مجھے بلائے تو مجھے بلانے کا ایک طریقہ ہے ہر وقت بلائے تو نہیں آتا جب سارا جہان سو جائے اور پچھلے پیر بندہ سر میں رکھ سر زمین پر رکھ کے رونے لگے اور پکارنے لگے سبحان ربی العالی تو سہری کے وقت جب رحمتیں بندوں کے تلاش میں نکلتی ہیں تو اس وقت اس روتے ہوئے بندے کو دے کر ہم اعلان کرتے ہیں آئی گئے سر اٹھا تو سہی معلوم ہوا کہ جناب رومی فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر وز ہزارہ کعبہ یک دل بہترست حضرات گرامی اپنی نگاؤں کو سنبھال کے رکھنا زبان کو بچا کے رکھنا پیشانی کو سجدوں سے آراستہ رکھنا ہاتھوں کو گناہوں سے بچا کے رکھنا اور قدموں کو سنبھال کے رکھنا اور نفس کی شرارتوں سے دل کو بچا کے رکھنا اور دل کو ذکر اللہ میں مصروف رکھنا یہ صوفیہ کا نہیں بلکہ صرف صوفیہ کا نہیں بلکہ ہر طالبِ صادق مومن کی پونجی ہے اور جب انسان دل پاک نہ ہونا اور گناہوں سے بچنا چاہے نظر روک سکتا ہے زبان بند کر سکتا ہے آنکھیں بند کر سکتا ہے ہاتھ روک سکتا ہے لیکن گناہ اندر موجود رہتا ہے گناہ موجود رہتا ہے اس ہاتھ سے جسم سے گناہ کا روک لینا یہ شریعت ہے اور دل سے گناہ کا نکال دینا یہ طریقہ ہے برمنگم میں یا پتہ نہیں کس کس شہر میں میں درست دے رہا تھا تو اس میں یہ چیز درمیان میں آگئی کہ چوئے جب اپنی اپنی غاروں میں گس جاتے ہیں نکلتے نہیں تو اس کے نکالنے کے دو ای طریقے ہیں یا پانی زیادہ گرائے جائے تو مر جاتے ہیں اندر یا آگ جلا کے دعاں دیا جائے تو وہ دوسری طرح صداق سے باہر نکل جاتا ہے اس چوئے کو جو اندر گسا ہوا ہے دل میں اس کو نکالنا ہو پچھلی رات روو اتنا روو کہ سیلاب آ جائے یا عشق نبی کی آگ جلاو کہ اس کی گرمی اس کو اندر سے باہر نکال دے دل بدستاور کے حج اکبر اور چوئے بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں ایک چار ٹرانگ والا چوہ اور ایک دو ٹرانگ والا چوہ ایک ہر جگہ گس جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ چوہ نماز بھی پڑھتے نظر آتا ہے وہ عقیدے کا چور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مال کا چور ہوتا ہے لیکن ایمان سے بڑا مال کوئی مال نہیں اس کو بچانے کی کوشش کرو حضرات گرامی دل بدستاور کے حج اکبر قبولیت کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہو تو دل کو اپنا رام کر لو اس دل کے اندر اللہ ہوا نہیں حضرت عراقی وہ چلتے چلتے میں نے اس پہ لکھا برمنگا میں لکھا تھا اور میں آج آپ کو یہاں مسجد میں آکے نا یہ سنانے لگاؤں بڑا میری اپنی مرضی کا شعر ہے اور آپ کے دلوں کی ترجمانی کرنے والا شعر ہے مردہ نوخہ کے شدن بہتر کے بے توزیستن سوختن خوشتر بسے کز روئے تو کردم جدا میرے محبوب آپ کے بغیر تیرے بغیر رہنا اس سے تو مر جانا اچھا ہے اگر زندگی ہے تو تیرے بغیر کیا زندگی ہے زندگی دے میرے محبوب آ میرے دل کے اندر آ میرے دل کے اندر تاکہ مجھے بھی زندگی کا لطف نصیب ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب معزن ازان دیتا ہے نا معزن جب ازان دے تو شیطان باغنا شروع ہو جاتا ہے جہاں تک ازان کی آواز جائے وہاں تک رک نہیں سکتا باغتا رہتا ہے یورپ میں تو نہیں باغ سکتا ہے چونکہ بہت ہوا تو مکان سے باہر ہی نکل کے کھڑا ہو جائے گا آواز تو باہر جاتی ہی نہیں لیکن جن اسلامی ملکوں میں الارڈ سپیکر لگے ہوئے بچارہ بھاگتا رہتا ہے ادھر گیا ادھر گیا ہر طرح سے آوازیں گولی کتر لگتی ہیں اس کو بھاگتا رہتا ہے یہاں امن سے رہتا ہے تھوڑی دیر معزن نے جب کھنگورہ لگایا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو ہی وہ کہتا ہے اللہ اکبر آف سے سے باہر نکل جاتا ہے اور جو ہی معزن چپ ہوا پھر اندر آ جاتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کب تک بھگاؤ گے اس کو اس کا اندر ٹھکانہ موجود ہے اور جو جہاں زیادہ رہ رہ کے آشنا ہو جائے وہ جگہ جلدی چھوڑتا نہیں جب تک کہ اس کی مخالف قوت وہاں نہ آئے جب موں سے آواز نکلتی آگے گئی نا اللہ کہا تو گئی آواز آگے سانس بھی باہر نکلی گئی باگ گیا وہ پیچھے پیچھے نام جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب نام باہر نکلتا ہے اور وہ باگتا ہے تو جان چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کا نام سنتے ہی باگتا ہے یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس پورے جملے کو دل پر منقش کر دو تاکہ واپس آئے تو دل پر لکھا ہوا دے کے پھر باگ جائے اسی کو تو سبب کہتے ہیں یہ تصور یہ ہے تصور اللہ اکبر اندر یہ جب صوفیہ ہوتے ہیں چک کے بیٹھے ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہو باس تو ویسے ہی نیز پوری کر لیتے ہیں میں نے ایک آدمی سے پوچھا ارے اللہ کے بندے میں آپ کو دیکھتا ہوں بہت پابند ہیں آپ جماعت کے مجھے بڑی خوشی ہوئی تو کہنے لگا آسانیاں بڑی ہیں میں نے کہا مجھے ہی بتایا لیکن آپ بہت پابند ہیں کہنے لگا بڑی آسانیاں ایک تو ایک کی ستائیس ملتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مولی صاحب ہمارے بڑے شریعت کے پابند ہیں صورت لمبی پڑھتے ہیں رکول لمبے کرتے ہیں اور ہم آپ اپنے پیچھے تجارت کا حساب کر لیتے ہیں تو اگر اس طرح کی نمازی ہوئی اس طرح کا ذکر ہوا تو اس سے ڈرتا وہ بھی نہیں ہے باہر کیف ذکر اللہ کی جو کیفیت ہے اس کو دل پر وارت کرو دل پر وارت صوفیہ کا اصل کام کیا ہے صوفیہ کا اصل کام یہ ہے کہ دل کے شیشے کو دوکھے پستی سے پھیر کے بلندیوں کی طرف اس کا رخ کر دے بلندیوں کی طرف کر دے مدینہ شریف کتنا دور ہوگا یہاں سے کعبہ شریف کتنا دور ہے ارے چھ سات ہزار میلی تو ہوگا آٹھ ہزار میلی تو ہوگا لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموت کے جلوے ساری کائن یہ دوری ہمارے لیے ہے ان کے لیے کیا ہے ٹیوب وہ جل رہی ہے بلب یہ جل رہا ہے روشنی یہاں پہنچی ہوئی ہے میں اٹھ کے وہاں جاؤں گا تو آسل گاؤں گا تو بڑا وقت ہے لیکن وہ اس کا نور ہی در پہنچ رہا ہے اس کو کیا دوری ہے دوری تو میرے لیے دور آپ ہیں میں ہوں کونی والا آقا اس کے جلوے کب دور ہیں اس لیے آپ نے دل کا شیشہ درست کرو اور خود نہیں ہوتا تو پھر پوچھو تیرے شیشے کے اندر جلوے آرہے ہیں تو نے کیا کیا تو وہ بھی پاس بٹھا کے پچھلی رات مراقبہ کر آکے شیشہ صاف کر کے پھیر دے گا مدینہ شریف کی طرح یہ جو پیری مریدی ہے کس لیے ہے کوئی نیاز لینے کے لیے چندے لینے کے لیے یہ اپنی جماعت بند کہ میرے پانچ پانچ ہزار مرید ہیں کوئے کہتا تین لاکھ مرید ہیں کل پاکستان میں کوئی اٹھارہ کروڑ کی آبادی ہے یا اتھارہ کروڑ کی آبادی ہے اور جس پیر صاحب سے پوچھو یہ کہتا ہے کہ پچاس لاکھ میرا مرید ہو گیا اور چار ہزار پیر ہیں تو ان کے لیے تو پچاس کروڑ کی آبادی چاہیے تو یہ اٹھارم کروڑ کی طرح تقسیم کریں گے اسے میں کتنے آئے مرید ایک بھی کافی ہے شمس الدین تبریز ایک ہی مرید بنایا اس نے پھر طرح سارے جان میں جب پہنچے گئے میں ایک ہی مرید تو مشرق والے بھی اس مرید کو جانتے ہیں مغرب والے بھی جانتے ہیں مخلوق بھی جانتی ہیں اور خالق کا محبوب مرید مرید ایک بھی کافی ہے جو امانت اپنے اندر رکھنے کے بعد اس کی خوشبو مہکائے اور پیر کا یہی کام ہوتا ہے شیشہ صاف کر کے اس کا روح منظر کی طرح پھیر دے مزز حاضری ان آخری چند منٹوں میں پھر میں گزارش کروں کہ اپنے دل کو مسائب سے بلاؤں سے گناہ کے خیال سے اور دنیا کے ہی جان تعصف دکھ رنج غم سے بچانے کے لیے اس کا واحد طریق ہے کہ ذکر نبی اور ذکر خدا اور اس کی بنیاد عشق نبی محبتوں کی بنیاد پر جب ذکر کرو گے تو وہ ذکر میں اس کی لذت بھی عجیب ہوگی کچھا پھل کھانا اور ہے اور پکا پھل کھانا اور ہے ذکر کرنا بغیر محبت کے یہ اور ہے اور عشق کی بنیاد پر ذکر کرنا اس کی لذت کچھ اور ہے بغیر حب محبوب کے بغیر عشق معشوق کے ذکر کرنا اس طرح ہے جیسے کچھا پھل کھایا جائے جس میں نہ رس ہے نہ مٹھاس ہے اور ذکر مقبول ذکر وہ جس کی بنیاد عشق پر رکھی جائے حضرات کرامی وصوصے چھوڑو اور ذکر کی قصد کرو اور دو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں پانی کو روکنا دریا روکے جائیں تو متبادل راستہ دیا جاتا ہے پھر وہ روکو تو پھر اور راستہ دینا پڑتا ہے اور جب نہ راستہ دو تو وہ خود راستہ بنا لیتا ہے تو یا خیال آپ ادھر روکے ہیں ادھر نہیں کر جاتا ہے ادھر سے روکے ہیں اوپر چلا جاتا ہے ادھر سے واپس لگاؤ کسی اور طرف چلا جاتا ہے یہ خیال کا دھارہ اور پانی کی آبشار یہ نہیں رکتی اس کو روکنا ہو تو ایک بند دوسرا بند تیسرا بند بند بناتے چلے جاؤ تو اگر خیال کو روکنا ہو تو یہ آسان ہے پانی کو روکنا مشکل خیال روکنا آسان ہے خیال ان کا نہیں رکتا جس کا محبوب کوئی نہ ہو اور جس کا محبوب کامل ہو کہ اس کا خیال بھی بندگی بن جائے اس کا خیال بھی زندگی بن جائے اس کا خیال بھی تابندگی بن جائے اس کا خیال بھی درک شندگی بن جائے اس کا خیال بھی تابانی میں داخل ہو جائے تو وہ خیال جب راسق ہوتا ہے پکا ہوتا ہے غالب ہوتا ہے تو محبوب کے سوا وہ کہیں ادھر اس بندے کو ہلنے دیتا ہی نہیں حضرات جو جو محبتوں کے فیضان کم ہوتے گئے انسان کے دل آوارہ ہوتا گیا انسان کا دل آوارگی میں مائل ہو گیا اور جب محبت کامل ہوئی تو واپس اپنی مندل پہ پہنچ گیا ہے دنیا کماؤ خوب کماؤ چونکہ حکم ہے ربانہ آتینا دیکھو یہ آج سب کو یاد ہے پوچھنے نہیں پڑا ربانہ آتینا فید دنیا اس کے آگے بھی کوئی ہے کچھ بس اتنا ہی ربانہ آتینا فید دنیا بس اتنا ہی کافی ہے چونکہ آگے جانیں کہ ابھی بہت مندل آئی ہی نہیں آگے ابھی تحمید ہے رہی ہے لیکن جانا پڑے گا وَفِ الْآخِرَةِ سوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا پہلے رکھی اور دین اور آخرت بعد رکھی دنیا پہلے اسباب دنیا اول اسباب آخر آخر کیوں اس لیے اس لیے کہ اگر آخرت یا نیکی پہلے لائی جاتی اور دنیا بعد رکھی جاتی تو دنیا سے نیکی سے گزر کے جب دنیا کی طرف جاتا تو وہاں سے پلٹ کے اگر آتا وہاں سے پلٹ کے آتا تو بہت مشکل ہوتا اس کے لیے اور ہم نے دنیا پہلے رکھی آخرت بعد رکھی اس لیے تاکہ دنیا سے گزر کر جب آخرت کی طرف جائے تو بہت شکل ہے۔ واپس پلٹ نہ سکے لوٹ نہ سکے خیالات دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے باہر رہو مال رکھتے ہوئے دنیا سے باہر رہو مال مکان اچھا بچے اچھے والدین اچھے بیوی اچھی بائی اچھے بچے اچھے بینک بیلنس اچھا زمینیں اچھی تجارت اچھی وزارت اچھی حکومت اچھے سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اس کا مقام دل نہیں ہے اس کے مقام جسم ہے دل کے لیے دلدار چاہیے یہ آپ کا مال دلدار نہیں ہے اس کے لیے یا کمری والے آقا دوالم ہیں اور پھر خدا کی ذات کے تو گویا یہ سر اس کے اندر جو ہے دماغ اس سے سوچو کہ میرا حال چال بال کھال اندر باہر اس کا مالک کون ہے اور اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے یہ کس طرح بنا یہ کیسے مرتب ہوا میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں بھولا ہوا تو اب میں کہاں چلا گیا انجام کیا ہوگا قبروں کے قریب کھڑے ہو کے دیکھو یہی انجام ہے قبر اُلٹ کے دیکھو دو آڈیاں پڑی ہوں گی یہی آپ کی زندگی کا نتیجہ ہے اور جن لوگوں نے اس جسم کو عبادت کی بٹھی میں رکھا روح اور دل کو نبی پاک کے قدموں میں رکھا یہ دنیا کی پروائی نہیں کرتے بلکہ ان کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان میرے معبود یہ جو پردے ہیں کیا یہی دنیا ہے اٹھاؤ اس کو ایک طرف کرو مجھے ایسی جگہ رکھو جہاں ایک تو رہے اور ایک میں رہوں اللہ 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 ان کی قبریں جب بھی کھلتی ہیں وہ صحیح سلامت ہوتے ہیں اللہ 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 اور جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں تو چونکہ وہ ہوتے ہی دنیا کے ہیں اور دنیا میں مٹی اور ہوا اور گرمی اور ہڈی کے سوا ہے کیا تو جو اللہ کے لیے چیتے ہیں وہاں موت فنا کا تقاضہ کیا ہے مرو یار دنیا میں موت سے پہلے ہی مر جاؤ یہ نہیں کہ زوی سمجھو شاید ساڑھے جنازے کا ڈن لی آیا ہے اینج نہیں مرو مرنے سے پہلے مرو گناہ چھوڑ دو بولو تو سمجھو میرا رب سن رہا ہے دیکھو تو سمجھو رب بھی دیکھ رہا ہے کچھ کام کرتے ہو تو دنیا نہیں دیکھتی لیکن خالق مالک دیکھ رہا ہے تمہارے دل کے اندر ابلتے احساسات کو خدا جانتا ہے جو نیت کرتے ہو خدا جانتا ہے اور جو کام کرتے ہو خدا دیکھتا ہے اور جو بھی کرتے ہو اس کی نظر میں ہو حضرات جو ان سے بچ گیا وہی تو صاحبِ دل ہو گیا سبحان اللہ اس لیے قربِ خدا کی منزل نبی پاکِ وسیلے سے صحابہِ کرام کی محبت سے آلِ بیتِ اتھار کی قربت سے اولیاءِ کرام کی صحبت سے علماءِ ملت کی معایت سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے حکمہ کونوما صادقین جہاں سچے لوگ ملے ان کی معایت و دوستی اختیار کرو یہ پیری مریدی اس لیے ہوتی ہے یہ تعداد بتانے کے لیے نہیں ہوتی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة نہ نفل اور نہ طلاوت نہ عبادت نہ سوز نہ گداز نہ طلب نہ نہ پھڑک نہ عشق نہ محبت کچھ بھی نہیں نہ آسو نہ سیدہ اور مرید پھر معلوم ہے ترہ پیر بھی ایسا ہی ہوگا لہذا اطرات پس بہر دست نبایت داد دست جناب رومی فرماتے ہیں وہ بھی اسی آپ کی مسئلہ بھی شریف کے اندر ہے کہ پس بہر دست نبایت داد دست یہاں سے مدینہ شریف تک کے لیے رہنما مضبوط پھڑھو نبی پاک کی بارکہ تک پہنچو پھر وہ سب کے مالک ہیں حضرات اکرامی آپ نے بہت محبت پیار عقیدت سے ہم سب کا استقبال کیا احترام کیا ہمارے خوصلے آپ نے مضبوط کیے اور ہمیں مزید نیکی کرنے کی دعوت دی آپ نے ہمیں مزید نیک رہنے کی آپ نے دعوت دیے یہ جو محبتیں ہوتی ہیں یہ مزید نیکیوں پر استقامت کے لیے ظاہر ہوتی ہے یہ جسم کا احترام نہیں ہے یہ اس نیکی کا احترام ہے جو بارگاہ نبوت سے ملتی ہے اس لیے میں آپ سے جو پیار کرتا ہوں اسی نسبت سے آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں علماء سے پیار کرتے ہیں یہ آپ سے مبت کرتے ہیں نسبت صرف ایک ہے کہ آپ بھی اسی بارگاہ کے غلام ہیں ہم بھی اسی بارگاہ کے غلام ہیں وہاں جا کے جو ہمیں گٹھے ہوں گے تو یہاں کیوں جدا رہے ہوں وہاں جو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھیں گے تو یہاں ایک دوسرے سے نفرت کیوں ہے مومن پھر نفرت مومن پھر دشمنی مومن پھر عداوت مومن تو محبت کا دوسرا نام ہے پیار کی خوشبو محکا خلق رسول میں نے کل ایک بات کہی تھی بڑی مجھے اچھی لگی آج میں پھر کہنے لگاؤں کہ جتنے مسلمان آپ یہاں آئے ہیں آپ اسلام کے صفیر ہیں اللہ کے فقیر اسلام کے صفیر ہیں جدر جاؤ اسلام کا نمونہ پیش کرو اسلام ہے کیا نبی پاک کی عداؤں کا نام اسلام ہے نبی پاک کی عادتوں کا نام اسلام ہے نبی پاک کے اقوال و افحال کا نام اسلام ہے تو گویا مومن جدر جائے گا نبی کا کول پیش کرے گا نبی کا عمل پیش کرے گا نبی کا فعل پیش کرے گا ایک ہے صورت بنانا یہ اور بات ہے ایک ہے محبتوں میں جذب ہو کے نئی زندگی لے کے آنا یہ اور بات ہے مسجد نبی میں منافق نہیں تھے بڑی بڑی داڑیاں نہیں تھی بڑی بڑی پکڑیاں تصویح ہر وقت اور قرآن کا مطالعہ ہر وقت اور نبی پاک کی معایت میں نماز پڑھتے تھے لمبے لمبے رکوع اور سعیدے لیکن وہ کافی تازات میں تھے درجن دو درجن تین درجن تو تھے ہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ لمبے سعیدیوں مارے مجھے اچھے نہیں لگتے اللہ کریم یہ بات کر رہے ہیں نکال دو ان کو یہ سب منافق ہیں یہ اوپر سے آپ کے ساتھ اندر سے نہیں ہیں اور ہم زبان نہیں دیکھتے نہ شکل دیکھتے نہ بندے کا لباس دیکھتے ہم تو دل دیکھتے ہیں کس دل میں میرے یار کی محبت کا چراغ جل رہا ہے اسی کو ہم اپنا سمجھتے ہیں بہت بہت انتظار کیا ہے نکال دو انہیں فاروقی حضم دیر سے آئے تو انہیں اب بڑا افسوس ہوا باقی شاید جماعت ہو گئی اور نمازی اب جا رہے ہیں اندر آئے تو پوچھا کچھ لوگ نکل گئے ہاں ہاں وہ نکالے گئے نکلے نہیں ہیں نکالے گئے معلوم ہوا کہ صورت بنانا اور ہے اور صیرت بنانا اور ہے صورت عمد سے بنتی ہے صیرت عشق رسول سے بنتی ہے صیرتیں بناو مال کماؤ خوب کماؤ مسجدیں بات کرو بچوں کو دین سے کھاؤ یہی بچے بڑے ہو کر آپ کا کرز ادا کریں گے یہ پیسے ٹکے اور یورو پونڈ نہیں وہ کرز جو اسلام کے فرائض ادا کرنے میں وہ پیغام رسالت آگے پہنچانے میں آپ سے کمزوری ہوئی ہے ہو سکتا ہے آپ کی اولاد وہ آپ کا کرز ادا کر دیں اس لیے اپنے بچوں کو جو ہم نے کالج بنایا مجھے مڈی خوشی ہے کہ جتنی بچیں وہاں آئیں وہ بہت دیندار ہو گئی ہیں اور وہ بہت بیدار ہو گئی ہیں اور انہیں نے اپنے نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا اس لیے مجھے اور اس ہالینڈ کی جانب سے کم مزکم زیادہ نہیں تو بیس بچیاں تو آپ بیجیں بیس بچیاں بیجیں اور پھر آدمی سوچتے ہیں بیس بچیاں ایک بچی میری جائے گی سال کا کتنا لگے گا پھر چار سال میں کتنے لگیں گے پھر سر پکڑ کے بیڑھ چاہتے ہیں میرے اللہ اتنے پیسے ایک بچی پر لگیں گے یہ میرا بینک بیلنس تباہ ہوگا اس سے یہ کر دوں پتہ نہیں تجھے کہ دنیا تم نے چھوڑنی ہے اور اسی بچی کے سعیدے تیری قبر کو جنت بنائیں گے تم اتنی چھوٹی رقم پر جنت بیج رہے ہو جنت بھول رہے ہو اس لیے بچیاں بیجیں یہی بچیاں حضرات ایک بچہ گمراہ ہو جائے تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے اور ایک بچی گمراہ ہو کے باگ جائے تو پورے خاندان کو تکلیف ہوتی ہے معلم ہوا کہ خاندان کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث لڑکی ہے اور لڑکی جدر جائے گی خاندان آباد کر دے گی یہی وہ وقت ہے کہ آپ اپنا حساب خود کر لیں نیکیاں کسی ہیں اور گناہ کبھی سوچا آپ نے رات سوتے وقت سوچو تو سینہ کہ میری زندگی میں گناہ کتنے اور نیکیاں کتنی ہیں تو جس آدمی کی نیکیاں تھوڑی ہوں اور گناہ زیادہ ہوں تڑپنا اٹھے وہ لیکن بس بسے شیطان کے حملے یہ آدمی کو اس طرف جانے نہیں دیتے میں اسی پر اختفاء کرتا ہوں بچوں کو بیجے میں بچوں کا کالج انشاءاللہ بنانے لگا ہوں برمینگم میں اور ایک بریڈ فورڈ میں بچوں کا کالج بھی برمینگم میں اور کہنا میں دوسرا برلے ان کے لیے مجھے آپ کی بچیاں چاہیے میں ہر ملک میں اس لیے جا رہا ہوں تفریح کرنے کے لیے جا رہا ہے دین کا پیغام گھر گھر دینے جا رہا ہے اور دیکھا میں اور میرے ساتھی ہم کمزور لوگ ہیں تو پھر مدینہ منورہ میں جا کے عرض کیا کہ دنیا سے رسوا ہو کے نہ جائیں اپنا بنا کے مارنا ہمیں جب دنیا سے اٹھے تو کائنات کہے کہ یہ نبی پاک کے اپنے تھے غلام تھے تاکہ قبر آسان ہو جائے قبر میں اترنا کوئی مشکل آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے مگر نبی پاک کے ہو جاؤ تو بڑا ہی آسان ہے سبحان اللہ بہت آسان ہے تو قبر میں اترنے کی آسانی معیہ کرنے کے لیے میں نے درخواست کی اسی دن خواب میں حکم ملتا ہے مشکل سے مغرب شمال سے جنوب تک ساری کائنات میں اپنے نبی کا گیت گاؤ سبحان اللہ تعبیر نکالی کہ آپ کرنا کیا کتابیں لکھیں اخبار نکالیں تو فیصلہ ہوا کہ میڈیا کی طرف ہو کتنے ہزاروں انسانوں کا قبلہ درست ہو گیا ہزاروں لوگ سعیدی میں پڑ گئے ہزاروں عورتوں نے دوپٹے سر پہ رکھ لیئے ہزاروں عورتوں کے ہاتھ میں تسبیحات آگئی ہیں ہزاروں عورتوں کے گھروں میں مسلے بچ گئے آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے غلامے وہ ٹی وی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے کام ان کا ہے نام بھی ان کا ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین میرا معمول ہے کہ ہر پروگرام میں جہاں بھی جاؤں بغیر ہر امین پاک کے جہاں بھی ہوتا ہوں آٹل میں ہو یا گھر میں یا سفر میں یا جاز میں نہیں ہر امین پاک میں نہیں باقی ہر جگہ جوں ہی محفل ہو ہم ذکر ضرور کرتے ہیں سبارہ ہلکہ ذکر کرتے ہیں اور یہ پہلے ہوگا لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ لا الہ اللہ ایک آواز میرے ساتھ ملکے لا الہ اللہ 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 اللہ